تو کرشی ایدہ دیش پر مکھیونتری منہولالکھٹر نے کہا ہے کرشی صدھار کے لیے سرکار کا یہ ایدہ دیش ہے وہیں ہم کسی بھی کسان کو پریشان نہیں ہونے دیں گے سرکار ایم ایس پی پر فصل خریدرے کو لے کے پرتیبت ہے اور ایم ایس پی سے نیچے کہیں فصل نہیں خریدی ہوگی وہیں مکھیونتری نے ویپکش پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کسانوں کو بھڑکا رہی ہے پرکیورمنٹ کا جو بشہ ہے پرکیورمنٹ میں پہلے بھی ہم خوشنا کر چکے ہیں کہ یہ جو پرکیورمنٹ ہے یہ جیسی پہلے چل رہی تھی ویسے ہی پرکیورمنٹ یہ چلتی رہے گی اس میں جو منڈی کا رہا ہے ہمارا جو منڈیوں کے ویوستہ ہے اس میں کوئی پریورتہ نہیں ہے ایم ایس پی پر ہی خریدہ جائے گا جو فصلیں ہم پہلے خریدتے ہیں وہ سب خریدیں گے اس بار دھان ہے باجرہ ہے مکہ ہے مونگ ہے چاروں فصلیں ایم ایس پی پر ایک ایک دانہ خریدہ جائے گا کسی کو بھی کوئی کٹھنائی نہیں آنے دی جائے گی اور میں سمجھ داؤں کہ جیسے پہلے منڈیوں میں سویدات کی خریدنے کی خریدار بھی خریدتا ہے بجھڑنے والا بھی آتا ہے تو کوئی پرائیویٹ پہلے خریدتا نہیں تھا اگر کئی پرائیویٹ خریدتا تھا کوئی تو ایک ہی اس کے اوپر بندھن تھا کہ چونکہ مارکٹ ایریا ایکتہ ہوتا تھا اس مارکٹ ایریا کے اندر ساری فصل منڈی میں آیا گی باہر اگر کوئی خریدے گا بیچے گا تو اس کے اوپر بھی منڈی کے نیام لاغو ہوتے تھے یعنی مارکٹ فیس ہے ایچا ڈی ایف ہے یہ ساری چیزیں اس سے لی جاتی تھی بینا بتایا اگر کوئی کرتا تھا تو اس کے چلان بھی ہوتے تھے بہت بڑی سنگھہ میں نہیں ہوتے تھے لیکن کہیں کہیں چلان ہوتے تھے اب وہ چیزیں ان سے مکت کیا ہے کہ اگر بہار سے کوئی خیت میں سے کوئی خریدے گا گاؤں سے خریدے گا گھر سے خریدے گا اس کے اوپر چلان نہیں ہوگا اس کو کوئی مارکٹ فیس یا ایچا ڈی ایف ہو نہیں دینا پڑے گا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایم ایس پی سے نیچے کیسے خریدے گا جب ایک طرف منڈی میں ایم ایس پی پر خریدنے کی گارنٹی ہے تو دوسری طرف کشان کی یا کسان نیتا جو شنکہ پیدا کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسانوں کے شنکہ نہیں ہیں وہ ان so called کسان نیتا ہیں جو جن کے پیچھے راجنیتی کام کر رہی ہے تو راجنیتی طور پر ان کو بھڑکا رہے ہیں کہ باہر ایم ایس پی لاغو کرو جب ایم ایس پی ہمارے گھر میں لاغو ہے باہر بیچنے کا کوئی اس کو وکلپ ہے نہیں وہ یہاں کے بیچے گا ہاں ایم ایس پی سے اوپر اگر کوئی خریدے گا اور باہر خرید لے گا تو اس کو سویدہ بیچنے کو بھی ہے خریدنے کو بھی ہے اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگے گا تو ایس کو بلکل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس میں ایم ایس پی منڈی سے باہر کا پاؤدان کیونکہ کندر سرکار بھی اس کو کرنے ہی رہی ہے اور کرنے کا اپیوگ بھی نہیں ہے کیونکہ وکلپ ایم ایس پی کا کھلا ہوا ہے